وہ حالات فراب رکھتے ہیں اس لیے کہ آپ کو آپ کی اسلامی ملک ہیں آپ ایک نیوکلئر ملک ہیں آپ ایک نیوکلئر ملک ہیں آپ ایک نامی ترقی کر لیں گے تو اپنے فیک سویستے اپنی ملکی مفادات میں کریں گے یہ وہ نہیں چاہتے ہیں they want کہ ہم ایک نامی ترقی نہ کریں اور اس کے لیے جائے ہن دوستو میں میں اندر سرما سواگت کرتا ہوں ون ورلڈ ہندی میں آپ کا امید کرتا ہوں آپ خوص اور سواستہ دوستو دوستو آئیے دکھاتے ہیں پاک میڈیا کے ایک اور لیٹس ڈیبیٹ جس میں کیسے یہ پاکستانی اب بخلا رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ بھارت ہم ایک نیوکلئر ملک ہے اور بھارت ہمیں ترقی نہیں کرنے دے رہا کیونکہ پاکستان میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں جو ترقی کے لائق ہو کیونکہ یہ ان کی مدرسوں میں پڑھائی اور اس کے بعد آت سنگوادی سنٹن بنانے کے علاوہ آج تک پاکستان کے حکمرانوں اور پاکستان کی پھوج نے ایسا کچھ کام کیا ہی نہیں جبکہ اب یہ بھارت کی طرف دیکھ رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ ہم کسمیر کو لے کے بھارت سے کے ساتھ بات نہیں کر سکیں گے کسمیر کا مدعجب تک سولنی ہوتا دوسرا یہ بول رہے ہیں کہ اسرائیل کی بھی انہوں نے خلافت کیا جبکہ ان کی اوقات نہیں ہے کہ اسرائیل کے سامنے یا اس کے ساتھ بات بھی کر سکے کیسے یہ بول رہے ہیں کہ اسرائیل کو بھی ہم ن نکارتے ہیں اور اس کو ایک دیس ہونے کی انمتی پردان نہیں کریں گے تو کئی نہ کئی ان کے بخلات سامنے آ چکی ہے اور کیسے یہ بول رہے ہیں کہ سی پیک جیسے سی پیک جیسے پروجیکٹ بھی اب پاکستان میں تباہ ہو چکے ہیں کیونکہ چائنا نے ان کی اوقات دیکھ لیے کیونکہ یہ بکھے اور بکھنگے ننگے لوگ کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں اپنے وکاس کے لیے یہ صرف اور صرف ایک مدرساتھ آپ پڑھائی کے لائے کے ہی ہے تو دوستو دیکھیں ڈیبیٹ اور کمنٹ میں اپن چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں لائک سیئر کمنٹ جرور کریں دوستو جے ہند وندے ماترم بارت ماتا کی جے دوستو کو حالات سراب رکھتے ہیں اس لیے کہ آپ کو آپ کی اسلامی ملک ہیں آپ ایک نیوکلر ملک ہیں آپ ایکنومک ترقی کر لیں گے تو اپنے فیکٹس ایسے اپنے ملکی مفادات میں کریں گے یہ وہ نہیں چاہتے ہیں they want کہ ہم ایکنومک ترقی نہ کریں اور اس کے لیے یہ سارا کچھ جو انڈیا کو آپ کو پروکسی یوز کر رہے ہیں چینے کے لیے پاکستان کے لیے گلوشستان افغانستان کے حالات ہو رہے ہیں اس کے لیے اس کے لیے جو بھی بات ہو کچھ چیزوں کے اندر اپوزیشن، گورنمنٹ they have to be unison at least in sovereignty کے اوپر اور انڈیا کے خلاب کشمیر کے اوپر ایک اور چیز کے اوپر کومنٹ کیجئے گا یہ اسرائیل کی بات بھی ہوئی ہے پہلے ایک وفد چاہتا ہے اس کے بعد ہم نے اہم سیاسی رانمہ کو اوپیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے انہوں نے بھی میڈیا کے سامنے یہ بات کی کہ ہمیں اپنا مفاد دیکھنا چاہیے لوگ دنیا جو ہے اسرائیل سے تعلقات بنا رہی ہے صرف پاکستان میں یہ کون سے لوگ ہیں جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتے ہیں جبکہ عمران خان صاحب کو کہا جاتا تھا کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے اور جو کہتے تھے وہ اس وقت حکومت کا حصہ ہے اور اس حکومت کے ہی ایک رہنمہ کی جانب سے یہ بات کی گئی ہے دیکھیں یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ڈیزائر ہے ظاہر ہے کہ امریکہ کی بھی ہے اسرائیل کی بھی ہے انڈیا کی بھی ہے پاکستان لیکن اس کے ساتھ بھی مرسی کہ اوورال اس سے کیا فرق پڑے گا ایک قادرز محمد جنان نے بڑا کلیر کہا تھا کہ اسرائیل جو ہمارے تعلقات جب تک اچھے نہیں ہوں جاتا پیلسٹین کے ایشو نہیں ہوگا نمبر ٹو آج اگر آپ اسرائیل کو کسی لحاظ سے بھی ایک چپ کرنے کی یا ہمجھے تعلقات کرتے ہیں اگر آپ اسرائیل کو کشمیر کوئی کرتے ہیں کیونکہ پھر انڈیا کہے گا آپ پلسٹین کو چھوڑ کے بھی دل سے بات کر رہے ہیں تو کشمیر کو چھوڑیں اور آئیں ہمارے سے بات کریں اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ پاکستان کا ایک نیشنل قوض ہے آپ کی نیشنل پولیسی کے اندر ہے کہ کشمیر ہماری ایک بہت امپورٹنٹ ہے اور اس پر قبضہ کیا ہے تو یہ چیزیں دیکھیں اگر کہیں اسرائیل کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ کشمیر کو ہم میچہ کے لیے کمپرمائز کر دیں اس کو چھوڑ دیں اور مجھے حیرانی ہے کہ ہماری جو دینی جماعتیں ہیں اتنا بڑا بڑا سیمی کا انسیلنٹ ہوئے وہاں پر آپ کے سامنے ابھی بھی اتنا بڑا بڑا ہماری ہے آپ نے نہ دیکھا ہے مولانا فضل الرحمن کو نہ دیکھا ہے تی ایل پی کو دل دل تل تا ریمینے فکر ہے کہ what we are doing it کیا ہم کر رہے ہیں اس کے لئے پاکستان میں میں نے تو نہیں دیکھا سوائے کسی کو بات کرتے ہوئے کہ آپ نے جمعہ کے بعد بہت بڑے بڑی پہلے جو ہوتے تھے لیے لاب بیک یار رسول اللہ اور اس کے بعد فضل الرحمن تب کھڑے ہو جاتے تھے جد جماعت اسلامی کھڑی ہوتی تھی what the hell we are doing it I think یہ چیزیں ہمیں دوبارہ انور دیکھنے کی ہیں what we are doing it for whom we are doing it and what we are thinking for the Pakistan سعی بسر صاحب last میں کومنٹ چاہوں گے آپ سے یہ پنجاب کی جو اس وقت صورتحال ہے یہ آئینی بوران ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا اگر آپ لوگ حکومت پر نظام لگاتے ہیں کہ وہ سیریس نہیں ہے تو سر آپ کا رویہ بھی پاکستان طریقہ انصاف کا رویہ بھی وہاں پر سیریس نہیں نظر آتا عوام کا کیوں نہیں سوچا جاتا پنجاب میں تو ویسی تماشیہ لگا ہوئے نا پنجاب میں آپ دیکھئے یہاں پہ کبھی مجھے بتائیں کہ کبھی نیشنل اسمبلی کا سپیکر کسی وزیراعالہ سے علف لیتا ہے اچھا یہاں پہ وہ اجلاس لیتے ہیں وزیراعالہ بننا ہے فلیٹیز روٹل میں چلے جاتے ہیں اچھا بجٹ پیش کرنا ہے ایوان اقبال میں چلے جاتے ہیں یہاں پہ تو تماشیہ لگا ہوئے میں ایک بات بتاؤں آپ کو ابھی آپ جو بات بریڈ صاحب پنجاب میں تو اس وقت عملی طور پر ویسے تو مکمل طور پر بنانا ریپبلک بن چکے ہیں اس کو کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے آج خاص طور پر جو کچھ ہوا ہے جو نیب کے سلسلے میں جو تماشیہ لگا ہے اس کے بعد تو بھول جائیں کہ پاکستان کے اندر کسی بھی تکڑے بندے کو کوئی بندہ انگلی بھی لگا سکے گا دیکھیں چار پانچ بندے تو بیسے مر گئے ہیں وہ مقصوص بڑا سی دنیا سے چلا گیا وہ ایک ڈاکٹر ریزوان صاحب چلے گے اس لیے آئندہ تو جرت میں نہیں کرے گا امریکی ریجیم کا یہ ایجنڈا تھا کہ اسرائیل کو یہ تسلیم کریں گے ان کا ایک ٹی وی اینکر جو گورنمنٹ کا ملازم تھا آئیشہ وہ گیا جب ہم نے شو ڈالا پھر اس کو سیک کیا انہوں نے فائر کیا اس کے بعد آپ ریشیا کی طرف نہیں دیکھیں گے آپ چائنہ کے ساتھ تلقت محدود کریں گے آپ انڈیا کی تابداری کریں گے اور اس کے ساتھ آپ تجارت کریں گے اور اس کے بدلے میں کیا ہوگا جو ہوا ہے کہ ماہی باپ ہمیں بچائیں آپ جو حکم کریں گے ہم حاضر ہیں اور امریکہ کبھی بھی پاکستان کا خیرخواہ نہیں رہا یہ آج کی بات نہیں ہے اور امریکہ جو چاہتا ہے وہ پاکستان کے اندر مکمل تواہی چاہتا ہے بربادی چاہتا ہے اگر ہم امریکہ کی غلامی سے نہ نکلے آئی چاہ تو بات یہ ذہن میں رکھیے گا ہماری حالت بھی وہ ہونے والی ہے جو اللہ تعالی رحم کرے احمد جواد صاحب لاس کومنٹ سر آپ کا دیکھیں اسرائیل کے حوالے سے جس پی ٹی وی انکر کا ذکر بسرہ صاحب کر رہے تھے یہ پی ٹی وی کا وہ انکر ہے جس کو پی ٹی آئی نے اپنے دورے حکومت میں ایک بڑا ایکسکلوسیف ٹائنگ لیا تھا پرگرام کرنے کے لیے ایک سی کلاس انکر ہے یہ لیکن اس کو پی ٹی وی پہ پی ٹی آئی کی حکومت نے ایک اپرچونٹی دی اور اس کے بعد جب یہ پکڑا گیا ہے وہاں پہ اسرائیل میں وہ بھی ہماری حکومت نہیں بھیجا تھا ہماری حکومت نہیں بھیجا تھا اور دوسرا برگیٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ نیب نے چار سو ارب رفے کی ریکاوری کی ہے تو میں برگیٹی صاحب کو یاد کرا دوں کہ پارلیمنٹ نے یہ سوال کیا تھا اور چیرمن نیب کو بلایا تھا کہ چار سو ارب رفا بتا دیں یہ کدھر آیا ہے کہاں آیا ہے تو وہ یہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے تھے وہ یہ چار سو ارب رفے ہوا میں تھے جباد بھائی ایک بات کہنی ہے جباد بھائی ایک بات جو نیب چیرمن ہے نیب چیرمن جس کیا بات کر رہے تھے اب آپ کی حکومت آئیے اس خلافکار بھائی کریں گے نا کیونکہ ویڈیوز تو آپ کے پاس ہی ہیں آپ کمپلیٹ کرنے دیں نا بسرا صاحب جی کر لیں کمپلیٹ میں ہمیں بات کرلوں سی پیک کی بات بسرا صاحب بیش ہم بہت انٹرپیٹ کرتے ہیں حالانکہ جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو میں بالکل نہیں بولتا اب یہ سی پیک کے حوالے سے دیکھیں سی پیک کو کس نے نقصان پنچایا پی ٹی اے کی حکومت آئی اس ملک کا اس حکومت کا جو سب سے ایک سینئر منسٹر تھا رزاق داؤد اس نے پہلے دن ہی آکے سی پیک کے حوالے سے اتنا بڑا ڈیمیجنگ سٹیٹمنٹ دیا تھا جو ریکارڈ کے اوپر موجود ہے اور پھر وہ وہاں بات ختم نہیں ہوئی تو اس کے بعد مراد سعید نے سی پیک کے ایک پروجیکٹ کے حوالے سے بہت زیادہ قویسٹن ریس کر دیئے میں چائنہ کی کمینس پارٹی آف چائنہ اور ان کی حکومت کے ساتھ میرے اپنے ذاتی طور پر روابط کافی عرصے سے ہیں جس میں ہم کلچر اور ڈوسری ٹرانسلیشن ان چیزوں میں ایک دوسرے سے کوپریٹ کرتے ہیں مجھے چائنیز آفیشل سے اس وقت انفرمیشن آئی تھی کہ وہ سی پیک کے حوالے سے بہت اپسیٹ تھے جتنا نقصان سی پیک وہ پی ٹی آئی کے دور میں ساڑھے تین سال میں پہنچا ہے اگر یہ سی پیک اسی رفتار سے چلتا رہا جس سے اس کا آغاز ہوا تھا تو آج ہمارے ملک میں بڑی ایکنومک ایکٹیوٹی ہوتی اس لیے